اعوذ باللہ من اشعر دوم الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و عوض افضلان صلاة ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے اب اچھے یہ موبائل فون بانگ درو موبائل کسی کے ہاتھ میں نظر نہ آئے مجھے کیمرے بھی لگاتے ہو اور پھر ویڈیو بھی بناتے ہو توجہ بات شروع کیجئے سورہ کعاف سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں جہاں جہاں بھی تشریف لگتے ہیں آپ جو بھیجوں پہلی فرصت میں حصول کرنا ہے جو بولوں لوہ دل پہ لکھتے چلے جانا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کہ بیماروں سے نہیں جامعہ بھیلا سے شفا پانے والوں سے جو بھر اتنا بھر اتنا بھر اتنا بھر اتنا بھر حضور ہو جو ارشاد ہے لہم ما یشاؤنا فیہا ولدینہ مزید فرمائے جنت میں جو جو کچھ مومن چاہے گا وہ وہ ہو جائے گا دیکھو یا تو مجھ سے نارے کی چھوٹی لے لو میں کوئی شکایت نہیں کروں گا کہ نارا نہیں لگا اور اگر مرضی سے لگانا ہے تو پھر شاہ نے جب کی توہین والا نارا نہیں کیا فرمائے لہم ما یشاؤنا فیہا جو وہ چاہیں گے ہو جائے گا ولدینہ مزید اور ہمارے پاس مزید کرم بھی ہے اللہ پچھلے مالے والا پتہ نے تمہارے سر سے بات گزری داد یہی دیں گے جو مجرم ہیں آگے بیٹھنے کے لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھوٹی تمہیں نہیں ہے ویسے بھی یدلہ کے ذکر میں کسی شیعہ کا ہاتھ نہ اٹھیں تو وہ کبر میں بھی پھری ہو رہتا ہے جو جو مومنٹ چاہے گا اچھا اب اس چاہت کی تھوڑی سی تفسیر بتا دوں حدیثِ قدسی کے پیکر میں جب ہر جنتی جنت میں اپنی اپنی جگہ پہ بیرنادر سلطان پیٹھ جائے گا ہر جنتی کی جھولی میں آغوش میں سبز رنگ کا ایک نوری کاغذ گرے گا اس میں بے ہاتھ کے ہاتھوں کی تحریر ہوگی جیتے رہو بے بدن ذات کی طرف سے رکا ہوگا سرنامہ کیا ہے کہ قوم لکھ رہا ہے اور کس کو لکھ رہا ہے جگنا مِنَ الْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذِي لَا يَمُوتِ اِلَ الْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذِي لَا يَمُوتِ اَمَّا بَادْ اَنَا غَنِيٌّ لَا اَفْتَقِرُ قَدْ جَعَلْتُكَ غَنِيٌّ لَا تَفْتَقِرُ اَنَا حَنِيٌّ لَا اَمُوتِ قَدْ جَعَلْتُكَ غَنِيٌّ لَا تَفْتَقِرُ لِشَيْئِ انْكُنْ فَيَقُونَ قَدْ جَعَلْتُكَ تَقُولُ لِشَيْئِ انْكُنْ فَيَقُونَ زید صفدان اس پر لکھا ہوگا یہ رکا وہ حی اور قیوم لکھ رہا ہے جسے موت نہیں آتی اللہ جو مِنَ الْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذِي لَا يَمُوتِ وہ زندہ وہ قیوم لکھ رہا ہے جسے موت نہیں آتی اور لکھ کس کو رہا ہے جاغنا اِلَّ الْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذِي لَا يَمُوتِ اس زندہ کو لکھ رہا ہوں جسے موت نہیں آئے گی نا 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 ابھی روشنی ہے میں ہر چہرے کی کتاب پڑھ رہا ہوں ابھی شجریں اگریں گے جنت صلاح کس چیز کا ہے نمازوں کا اگر نمازوں کا صلاح ہے تو بہت تر فرقے نمازوں سمیت جہنم میں کیوں ہیں تمہارے اس ممبر سے لے کر نجفی اشرف کے حوضہ علمیت تک ازن فرزامن تمہارے مختصر حجوم سے لے کر حجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں بھی دامن بابانگِ دوھر ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوفِ تردید کہنے لگاؤں جنت بس سلاحِ علی کی بلا کا اللہ جو جو ٹھیک ہے یہ حضرت کا نہیں تو آپ پھر ناظر ستان اسامین سے کہیں فیصلہ کریں جو علی کی بلا کے سلے میں جنت گیا وہ اللہ کی صفتوں میں بھی شریک ہو رہا ہے اللہ کے ناموں میں شریک ہو رہا ہے جب مومنین اس کے ہام نام ہو سکتے ہیں امیر المومنین کے لیے تیرے پیٹ میں مرود کیوں اسے ہیں جو وہ حیو قیوم لکھ رہا ہے جسے موت نہیں آتی اور اس حیو اور قیوم کی طرف لکھ رہا ہے جسے موت نہیں آئی گی اچھا مضمون کیا ہے خط کا جاگنا ہلا اللہ دو اما بعد انا غنیم لا افتقر اجالتو کا غنیم لا تفتقر لگے گا میں وہ بے نیاز ہوں جسے کسی کی محتاجی نہیں تجھے بھی مومن میں نے وہ بے نیاز کر دیا ہے تو کسی کا محتاج نہیں اللہ جی اس کو نوارت فرصد ہے ٹھیک لے ہو ٹھیک ہو جاؤ اگلی سطر انا حیم لا اموت قد جعلتو کا حیم لا تموت میں وہ زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی تجھے بھی میں نے وہ زندہ کر دیا ہے جسے موت نہیں آئے گی اور اب یہی تو شجروں کا ترازو ہے جس جملے کا میں نے آپ ترجمہ کرنا ہے آگے اللہ لکھ رہا ہے انا اقولو لشیئن کن فیقون قد جعلتو کا تقولو لشیئن کن فیقون اللہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں کون کہتا ہوں کائناتیں ہو جاتی ہیں اے مومن تجھے بھی میں نے ایسا کر دیا ہے تو کون کہے گا جو چاہے گا ہو جائے گا اللہ نارہ حقیق اے چمن بیٹے ان کی توجہ ماشاءاللہ ٹھیک تھاک ہے داد بھی خوب دے رہے ہیں پتہ نہیں نارہ مجھ بے احسان کر رہے ہیں یہ شاہ نجف پہ سمجھا سمجھا کے یاد رکھ لینا بہت پچھتائے کا قیامت کے دن وہ شیعہ جو خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور تک دنیا میں یا علی نہیں کہتا جی جی ترہو جابر جوفی تیرے مولا صادقی آر محمد کے سامنے بیٹھا ہے ترہ تو نہیں گئے ہونا پھر ناظر صادقی مولا فرما رہے ہیں جابر جوفی سے کہا جابر لا تستعین بعضو لنا فی حاجتن اب اللہ کرے میرے سامنے خریدار ہوں تماشا ہی نہ ہوں مولا نے فرمایا ہو جابر جی والا قیامت کے دن اللہ سارے اختیار مومن کو تفویز کر دے گا اللہ اکبر کچھ نے معلوانا سمجھا بھی با فیسناو ما یشا وہاں مومن بناتا رہے گا جو چاہے گا سوچ کے بیماروں سے غزن فر خطاب نہیں کیا کرتا ماننے والوں سے کرتا ہوں فیسناو ما یشا جو چاہے نہ بنا لے گا جابر کی آنکھ کھلی ہر دوسری میں کتاب اللہ جو ایک تو فدا کا ہے نہ ہو میں آپ کو قربان جاؤں مولا یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہیں مولا نے یہی آیت پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اللہ فرما نہیں رہا لہم ما یشام نفیہ ولا دینہ مزید کہ مومن جنت میں جو چاہے گے ہو جائے گا اور ہمارے پاس مزید لطف و کرم بھی ہے اب جو فکرہ تیرے امام نے بولا ہر حضار یہاں لکھے گا فرماتے فمشیت اللہ مفوضتن قیامت کے دن اللہ اپنی مشیت مومن کے حوالے کر دے گا اللہ والمزید من اللہ مالا یوسف اور اللہ کے پاس مدید اتنا ہے جسے گنا نہیں جا سکتا پھر مولا نے حکم کے لئے جیمعزید سلطان ایک بات کی سوچ لو جب تم نے سن لی اس پہ عمل تم پہ بھی واجب ہو جائے گا کر سکو تو سنا دوں ونہ پھٹی بدل دوں بسم اللہ جو چوپو تم تو نہیں نا سننا چاہتے اچھا فرماتے ہیں یا جابر لا تستعن بیعضو لنا فی حاجتن خبردار جابر ہمارے کسی دشمن سے اپنی کسی حاجت میں مدد نہ مانگنا ہمارے دشمن سے مدد نہ مانگنا کی حاجت میں صرف یہی ولا تستعن ہو ہمارے کسی دشمن سے کھانا بھی نہ مانگنا ولا تطرب من ہو شربتن ہمارے کسی دشمن سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ مانگنا کیوں مالا اس کانے والے جابو فرماتے ہیں اس لیے لینہو لیخلط فی نار چونکہ ہمارا دشمن تو دائمی جہنم میں رہنے والا ہے فیمرو بہی مومنن مومن اس کے پاس سے گزرے گا وہ جہنم میں جلنے والا پکار کے کہے گا یا مومن کا دفال تو بے کا کہہ مومن تجھے یاد ہے تو پیاسا تھا میں نے تجھے پانی بھی لایا فلان دن ہار کی گرمی تھی تُو نے میرے گھر کی دیوار کے سائے میں تھوڑا آرام کیا تھا فیستہی من مومنو مومن کو یہ سن کے حیاء آ جائے گی فیستن قضوہو من النار مومن کو اس منافق کو جہنم سے نکالنا پڑے گا اللہ نہیں اب جنہوں نے خیبر خندق سننے میں زندگیاں گزاری ہیں وہ تو باقی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو علمی جواہر سمیٹنے کا حنر جانتے ہو سارے اٹھانا میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا فرماتے ہیں فرمائے مومن کا نام مومن اللہ نے رکھا ہی اسی لیے ہے وہ اللہ کی طرف سے جس کو چاہے گا امان دے گا اللہ اس کی امان کو قبول کرے گا اللہ 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 نہیں حدیثِ قدسی بھی آپ نے سننی حدیثِ ماسوں بھی سننی کہ میں نے ترجمہ کر لیا اب ذرا سار اٹھاؤ اب یہاں تک تو اختیار ہے مومن کا یعنی مومن کا یہ احترام ہے نگاہِ الٰہی میں کہ وہ جہنم میں جلتے ہوئے کو بھی باہر نکال لے تو اللہ انکار نہیں کرتا علی کا اختیار کیا ہونا چاہیے اللہ جو 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 میں چاہے یہ رہا ہوں کہ میرے سامین خود فیصلے تک پہنچیں مومن خدا کی صفتوں میں شامل خدا اپنے آپ کو ہائی اور قیوم کہہ رہا ہے مومن کو بھی ہائی اور قیوم کہہ رہا ہے تو اس کا ہمنام بھی تو ہو گیا خدا کو موت نہیں آتی اسے بھی نہیں آئے گی خدا وہ بین یاد ہے جو کسی کا موتاج نہیں مومن بھی ایسا ہو گیا ہے خدا کن کہے کے کائناتیں بنا دے مومن کو بھی ایسا کر دیا ہے اب کن تک اقتدار تو مومن کا ہے امیر و مومن ان کیا بناے اللہ کیوں میں نے بھی نادل صلی اللہ نے یہ حدیث میں بھی بڑے ان اللہ یاستہی من وجہ المومن اللہ مومن کے چہرے کا حیاء کرتا ہے اللہ یاستہی اللہ حیاء کرتا ہے کسے من وجہ المومن مومن کے چہرے سے جس کے میدے کو علی راس نہیں آتا وہ کام کا بہانہ بنا کے پھٹ لے ورنہ پھر کلیجے پہ درانے پڑ جائیں گی خلاشیں پڑ جائیں گی پھر مجھ سے گلان نہ کرنا اور جو مومن گناہگار بھی ہے یا سارے مومن معصوم ہیں محفوظن الخطا ہیں ان میں فاسق نہیں ہے فاجر نہیں ہے گناہگار نہیں ہے خطاکار نہیں ہے بدگار نہیں ہے صرف علی کی بلایت دل میں رکھ کر گناہگار جائے اللہ اس کے چہرے کا حیاء کرے جو خود کا جو حلوہ ہو اللہ اس کے چہرے کا خود کا جو حلوہ ہو اللہ اس کے چہرے کا خود کو عزار ہے اللہ اس کے چہرے کا خود کو عزار ہے ہاں کہ جائے پھر مہدے والا میں دل میں گئے کے بھی ناظرزان بڑے چرچے ہیں قرآن میں بھی ہیں حدیثوں میں بھی ہیں باقی بڑے صاحب جمال تھے دیکھنے والا ہاتھ بھی کاٹ لے تو پتہ نہ چلے غزن فر نے کبھی بھیک میں دات نہیں مانگی دل ہتھیلی پہ بولے تو بابا کرنا برنہ بے شک چک بیٹھے رہنا چرچے ہیں حسن یوسف کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے بشریت کے لیکن میں نے کہیں شورکوٹ والوں کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں پڑا کہ یوسف کو دیکھنا عبادت ہو اللہ جو 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 عبادت ایک ہی ہے حضر وجہ علیوں نے عبادت جب علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت اور میں نے برنادر سلطان عالم ماں نام اللہ سے یہی سوال کیا تھا عالم ماں نام عالم دائر میں نہیں میرے لفظوں کو ہا طرح تمہیں تولہ کرو میں نے اللہ سے پوچھا مالک چرچے جمال یوسف کے تذکرے حسن یوسف کے چہرہ میرے امام کا دیکھنا عبادت بجا کیا ہے جو جواب آیا ہے آخری قدار والا سن لے را حجاب اکبر میں دلد آ گیا آواز اکتر 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 کہاں یاکوب کے بیٹے کا چہرہ کہاں میرا اپنا چہرہ سن لے را جو جب تک تمہارا دل چاہے ہاں یقینا تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کیا چونکہ حق ادا کیا ایک حقیقت میرے سامنے آگئی ہے کہو تو سناتا چلو اچھے مالے والو تمہارے گہ جاتے ہیں اچھا رسول نے ایک دن بھری ہوئی محفل میں مسجد نبوی میں ارشاد فرما بچو کہ اذا سألتو ملاہا شیئن فسألو ہو لے وجہ اللہ فرما جب بھی تمہیں اللہ سے کوئی شائع مانگنی ہو اور تم یہ چاہو کہ اللہ ہمیں خالی نہ لوٹ آئے تو اسے وجہ اللہ کا واصلہ دیا کر جیو وچو جیو آل عظمت آل عظمت آل حقی 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 چھا گئے تو کافی ہے جب بھی مانگو واسطہ تاکہ وہ خالی نہ نوٹ آئے بس اتنی سی بات کی رسول نے نہیں آگے اس کی تھوڑی تفصیل بتائی فرما کان خزر مانگو فی ترین فات رضو سائل کالا اتنی شاید کالا لہو الخزر واللہ مانگو مانگو خزر بازار سے گزر رہے تھے خزر سنا ہے نا نام خزر کا ایک سوال ہی آگیا کہ کچھ اللہ کے نام پہ دو جو خزر نے کہا اللہ گواہ ہے میری جیب میں اس وقت کوئی دن ہم کوئی دینار نہیں ہے ورنہ ہمیں ضرور دیتا اب چونکہ سوال کرنے والے ذرا لی چڑھ بھی ہوتے ہیں اس نے کہا سال تو کلے وجہ اللہ لا ترد ونی خائب تجھے وجہ اللہ کا واسطہ مجھے خالی نہ بھیج اللہ ہے جی جی جاگرہ آخری بندے تک بس یہ کہنا تھا جوان بیٹے حضرت خزر کے جسم پہ لرز آیا یا عبداللہ کا سالت عظیم اتنا عظیم واسطہ دے گا اللہ جانتا ہے میری جیب میں کوئی درہم دینار تو ہے نہیں مگر واسطہ تو ایسا دیا خالی بھی نہیں بھیج سکتا سہر اٹھانا یہاں نہ سہی وقت نہیں رہا گھر جا کے بستر پہ کروٹ ہو کہ سفر میں سوچنا ضرور گھلاموں کے بادار میں لے چل گھلام بنا کے بھیج دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھا ہر یہ بھیج نے ماننے والے ہیں یہ وہ خضر ہے جو موسیٰ جیسے اول عظم نبی کو شاگردی کے قابل نہیں سمجھتا سورہ کاف کرنا لہتو اللہ حالت موسیٰ نے کیا کہا تا حالت تابیو کا میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں جی موسیٰ نبی ہے رسول ہے معصوم ہے صاحب کتاب ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے اول العظم ہے اللہ کا قلیم ہے نو نو من سب الہی اس کے پاس ہیں اور کہتے حالت تابیو کا تیرے پیچھے چلوں کیوں علان تول مانی مجھے اپنا علم پڑھا پھر پڑھا دیا حضرت خضر موسیٰ کو پڑھنا قرآن پڑھنا قالا موسیٰ شور کوڑ جھانگ والوں موسیٰ جیسے علال عاظم کو شاکر دے کے لائق نہ سمجھے وہ وجہ اللہ کے واسطے پہ عام بندے سے کہہ رہا ہے مجھے غلام بنا کے بیج دیں اللہ 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 اکبر ہاں پچھانے میں نہ تھکنا بڑی جلدی چھٹی دی مرت میں اب چونکہ اس بندے کو پتہ نہیں تھا یہ کاؤں نے اور تھا بھی لال چی لے کے چل پڑا سوق العبید میں جہاں غلام بکتے تھے اس منڈی میں بولی رگی ایک تاجر نے خرید لیا جی ہاں گھر دے گیا شہرے سے پیشانی کا نور نکلتے ہوئے دیکھا اور مسلحے ہر وقت خیضر دل میں سوچا یہ عام بندہ نہیں ہے تو کوئی خدا کا پیارا اب مجھ شرم آتی ہے کہ خدا کے پیار ایسے میں کوئی سخت کام لوں بس جناب خیضر کہنے پر کبھی کبھی کہتے وہ چیز اٹھا کے ادھر رکھ دو یہ چیز اٹھا کے مجھ دے دو وقت گزرت رہا اب اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا کیونکہ تاجر تھا سفر تجارت پر چھے چھے مہینے لگا کے جاؤ اس نے کہا ایک تو آپ بزرگ ہیں اور پھر مجھے آپ کی پیشانی کا نور بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے بھی قریب ہیں تو آپ کو سخت کام بتاتے ہوئے تو مجھے شرماتی ہے یہ ایٹوں کا ڈھیل دیکھا ہے میرا ارادہ ہے ایک مکان بنانے کا مرودانہ دس بیس ہیٹ ہے یہاں سے اٹھا کے جہاں میں مکان بنانا ہے وہاں جمع کرتے رہنا جناب حضر نے کہا ٹھیک ہے اب جب وہ چھ مہینے کے بعد تاجر واپس آیا کیا دیکھتا ہے اس پلات میں ایک عظیم شان محل کھڑا ہے اللہ اللہ اکبر میں دیکھ رہا میرے طرف تیری سوچ سے پہلے میں چلا جاؤں گا دیکھ حیران ہو یہ محل کس کا ہے کس نے بنایا میں نے بنایا اللہ کا ولی تھا کن پہ اقتدار تھا میں نے بنایا سیک روم میمار لگے رہتے سینکڑوں دن رات کام کرتے تو کئی سال لاکھ جانے تھے ایسا محل بننے میں تو ہم نے چھ مہینے میں بنا لیا سر اٹھانا اسی بات کے لیے تو میں نے آپ کو تقریف زمان دی تاجر کہنے نے سال تو تجھے وجہ اللہ کا واسطہ مجھے بتا تو کون ہے اللہ اللہ اکبر بدنیار کون کیا سن رہا ہے کون سخات کس میراج پہ یہ علم غیب تو میں نہیں جانتا لیکن چہرے پڑھنے کا غز سے بنا باہر شاہر نے کوئی نہیں بٹھایا چہروں کی کتاب میری نظروں کی ضد میں ہے جب اس نے کہا تو یہ وجہ اللہ کا واسطہ بتا تو کون ہے چہرے کی رنگ تک پڑھ گئی اس کا سارتنی عظیم وہ وجہ اللہ اوقع فی العبود بیٹھے ہو چلے گئے ہو پھر بتایا میں خضر ہوں فن کا بالا قدم ہے قدموں پہ گر پڑا مجھے گناہ گار کر دیا پہلے دن کیوں نہیں بتا یا کہا سوال انہیں واسطہ ہی وجہ اللہ کا دیا تھا نہ 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 اب ایسے نہیں بھائی علی کے دروازے پہ کھڑے ہو تو پھر میار بھی تو اپنا ہو علی کو پہچانو بھی تو صحیح کہ علی کیا ہے جس وجہ اللہ کا علی کے ظہور سے بھی ہزاروں سال پہلے واسطہ دیا جائے خیزر جیسے ولی غلام بن کے دکھ جائیں قیامت کے دن جب یہ وجہ اللہ خود کھڑا ہوگا اپنے حقدار کو جہنم جانے لے خود ہم 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 یہ تھوڑا سا راستہ میں نے بنا کے دیا ہم اسی رویش پہ سفر کر تی رہ ن انشاء اللہ دہلیز حقیقت تک رسائی ہو جائے گی تمہاری اور پھر میدان قیامت میں تیرے ہر امام کی الگ الگ ڈیوٹی ہے جانتے ہو یا نہیں بھئی کوئی ہاں نہ کرو گے تو میں آگے بڑھوں گا جانتے ہو تو ٹھیک ہے بنا بتاؤں بسم اللہ جیتے رہے اور واقعی بھی ناظرستان یہ شاہ نجف نے اس گناہ گار کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو کوئی نہ بتائے وہ تو بتائے کار بھائی 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 ہے ڈیوٹھا نگی میری بات من نو میری بات ہے شور کوٹ آلے میرا شجرہ جانتے ہو مائی مسکین سیل ایسی ایسی مجالس اپنی زینت بنایا ہو سیل میری ہوگی رسول نے ایک دن فرمایا انا وارد کمال الحوز ویالی انت الساقی والحسن الزائد والحسین والعامر والی ابن حسین الفارق ومحمد ابن علی ان ناشر وجعفر ومحمد سائق وموس اپن جعفر محمد محبین ومبغزین وقام المنافقین وعلي ابن موسی مضیین المومنین ومحمد ابن علی منزل اہل جنت فی درجات وعلي ابن محمد حادی خطیب شیعت ومضوج هم الحور والحسن ابن علی الاسکری سراج اہل جنت والحادی القائم المہد شفی اہم حسن لا یاد یہ تمہارے بارہ اماموں کی ڈیپ ڈیپ قیامت کے دن رسول نے بتائیں کہا میں حوزِ قوسر تک پہنچاؤں گا یاری پلائے گا تو اللہ اچھا کبھی کسی آدم سے پوچھا ہے یا سنا ہے کہ حوزِ قوسر کی ماہیت کیا ہے فی فیہِ قدحان قَعَدَد النُّجُونَ قوسر میں اتنے پیالے تیر رہے ہیں جتنے ستارے ہیں نہیں یاد نہیں نہیں تھوڑے لوگ میری بات تک پہنچے اتنے پیالے ہیں جتنے ستارے ہیں پیلانے والے کے ہاتھ تو دو ہوتے ہیں دو پیالے کافی تھے ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں یہ ستاروں کی تعداد جتنے پیمانے جو اللہ نے رکھ دیئے پیلانے والا تو ایک ہے میں نے جب تحقیق کی ہے شورپور جھنگ والوں کے اتنے پیالوں کی ضرورت کیا ہے دو کافی تھے پتہ ہے کیا جواب ملا بشر کے ہاتھوں سے پیلانا ہوتا تو دو کافی تھے یاد اللہ نے پیلانا ہے جو 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 ہاں میں حضر بسہ تک پہنچاؤں گا علی پیلائے گا تو سر اٹھانا والحسن الزاہد اور ہمارے منکروں کو دشمنوں کو خوز سے ہٹائے گا حسن حضر بسہ تک پہنچاؤں گا حضر بسہ تک پہنچاؤں گا حضر بسہ تک پہنچاؤں گا تعظیمی سجدے کو دل کر رہا ہے حسین کی دہلیز پر رسول فرما رہا ہے والحسین عامر حکم حسین دے رہا ہو بھائی سے آنے دو اسے ہٹا دو اسے آنے دو اسے ہٹا دو اللہ 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 ناشر تیرے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور قبروں سے تیرے پانچوائیں عام اٹھائے گا اور جعفر عبن محمد نسائق جعفر سادے کہاں 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 کی قیامت کے میدان میں لے آئے گا وہ موسیٰ بن جعفر محسر محبین اور مبغدین اور میں میرے بیٹر موسیٰ قادم جو ہے اس کے پاس حساب ہوگا ربدار کون سے آ رہے ہیں انکار والے کون سے بتاؤں گا کسی کو بینی تک دے اچھا چلا یہی کام اگر پہلے کار دے تو پھر مجھے کیوں بات گمانی ہوتی میری تو دیکھا اب جانا ہے چون بیڑے جنت میں پاٹے ہو چونے نہ جنت میں سو بھائی بھائی سمر کے جانا ہے جنت جیسے نوری گھر میں تیرے رسول فرمار آئے دنیا میں دولے کو بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہو لاکھ لاکھ ڈیڑے لاکھ رپیہ دے ہمارے دولے کو پناہ سمار دے سارو چھا تیرے رسول فرمار ہے وہاہلی کی اپنا موسیٰ موسیٰ نور مومنیر فرمائے اس دن مومنین کو سجا سمار کے جنت میں میرا بیٹا رضا بھیجے گا اللہ جو 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 اللہ 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 کریں گا کریں گا موسیٰ یعنی گویا پھر نادس زان جو کبریائی بیوٹی پارلر ہے اس کا ناظم ہے میرا آٹھ ہوا امام جب تم نے کبھی کسی دولے کو بنتے سمرتے دیکھا میں نے دیکھا ہے پہلے غازہ لگاتے ہیں سرخ رنگ کا برش کے ساتھ پھر میک اپ کراتے ہیں ایسے ہے نا مولی تل دیکھ نا تو اب جب مومن کو غازہ لگے گا وہ کیا ہے بھلا عیسائیوں میں ایک رسم بتصمہ جب عیسائیوں کو بچہ پیدا ہوتا ہوتا وہ اپنے گرجے میں لے جاتے ہیں تو وہ پادری پیلے رنگ کے پانی کے ساتھ بچے کو غصر کر آتے اسے بتصمہ کہتے ہیں تو رسول کے دمانے میں عیسائیوں نے تانہ دیا مسلمانوں کو ہمارا بچہ تو رنگین ہوتا ہے تمہارے بچے بے رنگ ہوتے ہیں فورا آیت آگئی سورہ فقرہ کی سبغہ تاللہ ہے میرے حبیب کو بتا رنگ تو اللہ کا ہے اور اللہ سے زیادہ حسین رنگ چڑھانے والا کون ہے تیرے مولا فاکر روم سے پوچھا گیا مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے کون سا رنگ چڑھاتا ہے مومن کو کہا رہا ہے یا بلا یا تولی ابن ابی طالد اللہ اللہ جو 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 اللہ جیتے رہو و محمد ابن علی منظر اہل جنت پی دار جات فرمایا میرا بیٹا محمد تکی ہر جنتی کو محمد علی شاہ اپنے اپنے جگہ پہ اپنے اپنے گھر میں لے جائے گا یہ تیرا مقام یہ تیری جگہ ہاں و مضبج حورہ حوروں سے نکاح بھی پڑھائے گا و علی ابن محمد سے برداشت ہوتی ہے کسی کے حاد میں کو راست ہی نہیں آتی جنت میں تمہارا خطیب تمہارا دسماء امام ہے جی 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 اپنے آپ کو تیار کر جانا غزن فر کا پتا ہے علی پتا نہیں کس سے پچتا ہے کس سے نہیں جب اپنے وقت کا علی بتائے گا کہ علی کیا ہے اللہ اکبر بس سبھٹ گئی میری بات چھٹی دیں لگاؤں تمہیں فرما والحسن بن علی سراج جو اہل جنت ہے اور میرا بیٹا اسکری جو ہے جنت کا چراغ ہے کیونکہ جنت میں سورہ چاند نہیں نکلیں گے سورہ دار پڑھ لے نا اللہ کہتے جنت میں سورج نکلے گا چاند تو رسول فرمارے میرا بیٹا اسکری جنت کا چراغ ہے در میں سورج کا کام کرے گا رات کو چاند کا کام اور آخری میرا بیٹا قائم شفاعت کرنے والا ہے بس میں نے یہ تو آپ کی فرمائش میں بتا دیا جمعہ ایک بول نہ تھا بس یہ بول ترو میں اپنا بیان سمیٹ نہ رہا ہوں حسین حکم دے گا اسے آنے دے اسے ہٹا دے دھکے دے کے ہٹانا حسن نے ہے حسین بڑا کریم ہے بلکہ میں پیرنا دوستان یہ خوف نہ کہا تک زہد سلطان کریم ہے محمد رشا حسین کی لیکن کوئی جتنا سخی کیوں نہ ہو کوئی شریف بیٹا اپنے باب کے دشمن کو منکر کو پرداش نہیں کرتا حسین بھی پہلے آنے والے شیعوں کے بھی اندر جانک کے دیکھے گا کہیں یہ میرے بابا کے نام کو نماز میں پاتر تو نہیں کہتا تھا اللہ 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 درود پرنوں میں نکار با آباد بلن کچھ لطفہ ہے یا وقت لائے ہوا ہے خوش رہو آباد رہو مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے بس زیادہ پڑھ لیا ہے تھوڑا سا اور پڑھنا ہے تمہارے حصے کا پڑھ چکا اب دو جملے تو اور آزاداروں کے لیے ہیں ایک تم میں بیٹھ کے خون روتا ہے کہیں اور ایک پردے میں ہے اللہ حقیقت اللہ عظمت اللہ میں نے پوری زندگی فضائل کی ہر مجلس میں کوشش کی ہے کہ کچھ نئی باتیں کچھ نئے نکتے نئے کوشش بے نکاب کر کے آپ تک پہنچاؤں اور الحمدللہ پہنچاتا بھی ہوں لیکن مسائب میں میری مجبوری ہے درد کی وہی کہانی ہے جہ چودہ سو سال سے سن رہے ہو کوئی نئی کہانی نہیں ہے میرے پاس بس میں یاد دلاؤں گا جس آنکھ کا جتنا غضو مقدر ہے وہ اتنا کر لے گی وہ دو مغالطے دور کرنے ہیں اداداروں کے اور ممبر خالی تمہیں پڑھنے والے یہ سناتے رہتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کو جارہ محرم کی زہر کے بعد قیدی بنایا گیا یہ دیکھ لو یہ عباس کا عالم میرے ہاتھ میں ہے اس سے بڑی زمانت شیعہ قوم میں اور کوئی نہیں یہ نوایت صحیح نہیں ہے صحیح پتے کیا ہے شامِ غریبہ والی رات کا پہرہ بھی علی کی بیٹی نے بندے ہاتھوں سے دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں پھر کہہ دیتا ہوں مجھے کوئی چلتی نہیں میں نے کہا شامِ غریبہ والی رات کا پہرہ شریکت اللہ حسین نے بندے ہاتھوں سے دیا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ کسی عالم کی رہا ہے نہیں زیارت اللہیہ میں تیرا باروہ امام کہہ رہا ہے اور میرے مظلوم دادا میں وہ وقت کیسے پھلا ہوں ابھی تیری شہرک کا خون جاری تھا وَسُفِ اَحْلُوْكَ قَلْ عَبِیدِ وَسُفِ دُوْفِ الْحَدِیدِ تیرا خون ابھی چل رہا تھا تیرے کمبے کے الٹے ہاتھ باندھنا شروع ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر پہلا مغالطہ دور کر لیا دوسرا ایک فکرہ کہنا ہے اور میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں میں بھی سیدادا ساری زندگی رسیاں ہی پڑھتا رہا ہوں یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا علم کی قسم پتہ لڑک پنسے تھا عزادار کے ڈر سے رسیاں کہتا تھا مگر تیرے زمانے کا امام کہتا ہے میں کیسے بھلا ہوں سفدو برحلید علی کی بیٹیوں کو رسیوں میں نہیں لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ مطلللہ گیاروی رات ایسے گھدری میں نے کوئی لمبہ چوڑا مطابق نہیں پڑھنا اور نہیں کبھی میں نے زندگی میں یہ انتظار کیا ہے کہ میں جو میں اتنا روئے تو پھر میں چھوڑوں نہیں کیونکہ رونا ہمارے پاس کی بات ہی نہیں ہے یہ مومن کا اور مسافرہ شام کا اپنا معاملہ ہے گیاروان دن ہوا کتار میں محمل بچھائے گئے محمل بھی ان کے ڈر سے کہہ دیا وہ نمحمل کہاں تھے اللہ اکتاب المتایا لکڑی کے پھٹے اونٹوں پہ باندھے گئے تھے جن پر نبی زادیوں کو سوار کیا گیا اونٹ بیٹھے شمر ملون نے کہا ارکے بوہن نالل متایا سوار کر آؤ ان کو چونسٹھ بی بیاں تھیں باقی تھی چپ رہیں علی کی دونوں بیٹھی آنکے بڑھیں کہا حول وجو حکم انہ مو دوسری طرف کرو تو میں پتہ نہیں ہمیں سوائے قرآن کے کسی نے بس نہیں کیا اللہ حکم یار میں تو لفس ہی بیٹھ سکتا ہوں نا حصول تو تم خط کرو گے ہمیں سوائے قرآن کے کسی نے نہیں چھوا مو دوسری طرف کرو ہم خود سوار ہو جائیں گے شمر حیرانوں کے کہتے ہیں ہاتھ تو پابند ہیں سوار کیسے ہوگے لوگے کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں میں اگر صحیح روایت پڑھ دونا کہ بی بیاں سوار کیسے ہوئیں یا خود مر جاؤں گے یا مجھے مار دوگے بس جیسے دیسے دو علی کی بیٹیاں تھی باقی باسٹھ بی بیاں تھی ایک اتیس کو شام والی بی بی نے سوار کیا ایک اتیس کو تیرے مولا علی کی بیا اولاد بیٹی نے سوار کیا ہم نے جڑے ہاتھ دیکھ رو چھوڑی چل جائے گی تیرے کلیجے پہ اپنی قوم کا خادم سمجھ کے ماف کر دینا پھر اپنی بہن کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی نے کہا بہن کو بھی سوار کرا دیا اکیلی بچ گئی علی کی بیٹی نظرت یمینن وشیمالن دائیں دیکھا بائیں دیکھا پھر مقتل کی طرف دیکھ کے پکاری یا خل حسین این ایدو کا یا خل عباس این ارکبت کا حسین بھئیہ تیرے ہاتھ کہاں ہے عباس تیرا زانو کہاں ہے مدینہ میں تو زانو بیش کیا تھا پھر کیا ہوا کل ما ارادت انترک ما سکتت عدل عرض سوار ہونا چاہتی ہے بہات تو آزاد نہیں تھے نا سوار ہونا چاہتی ہے گر پڑتی ہے ایک دفعہ دو دفعہ جب تیسری دفعہ گری کسی بی بی نے بازوں سے پکڑا آزین اب میں سوار کراؤں حیرانو کہتی ہے کون بی بی اونٹ سے اتر آئی کس کے ہاتھ کھڑ گئے مو پیڑ کے کہاں اتنی اجڑ گئی ہے ماں ظاہر آنکو نہیں پہشان سکی تجھے میں نے مشکل میں سوار ہوتے دیکھا مجھے پہلوں کے زخم بھول گئے میں جنت اور بکیاں سے تجھے سوار کرانے چلی آج وَسَيَّعَ لَمَ الَّذِينَ دَرَمُوا حیرانو کہتی ہے حیرانو کھڑنے والا مارے ہاں مجلو سے آدھا کو مندور و مقبول فرما مبانیان کی مسائی کو شرف قول یا سے مشرف فرما مومنین مومنات کی شرکت مبدل و شعادت فرما ہماری یولیدہ بیانی قول فرما جو ان بے اولاد ہیں اولاد ہیں علین آتا فرما جو مقروض تنگ دستان کے تنگ دستان فرما جو بیمار ہیں شفائق کامل آتا فرما جب ہی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء دو شریعت کے لدیگ جائے دیں رائط المرام تک پہنچا ہماری لاکھوں دعوں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما اللہم قلن ولیق الحجت ابن الحسن سالاواتک علیہ وعلا آبائی فی راضح الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہل والنہار ولیم محافظم وقائد مناؤسرم ودلیل وعین حتی ورا تسکنه ورد قطورا و تمطیاه فی حاد طریقا یا رب محمد و علی محمد عجل فرجع علی محمد ربنا تقبل مناؤ انکا انتو السمیل علیم مجاہ محمد و علیہ تاہی نعرہ ایداری 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 موسیقی